ہاں جی اس question کے اندر دیکھیں اس نے پوچھا ہوا ہے triangle اور triangle کی ہمیں angles نکالنے مثلا یہ ایک triangle ہے ٹھیک ہے اور یہ a ہے یہ b ہے اور یہ c ہے ہمیں یہ angle find کرنے اچھا سب سے پہلے a b دیا ہوا ہے تو پہلے اس کا components نکال لیں a b نکال لیں a b کیا ہوتا ہے b minus a b minus a تو پہلے سب سے پہلے تو آپ یہ نکال لیں تو یہ کیا ہے گا two plus one ہو جائے گا جی کیونکہ i کو i میں اور j کو j میں اور پھر آ جائے گا one minus zero تو یہ میرے پاس آ جائے گا three اور one آ جائے گا یہ a b آ جائے گا اچھا اسی طرح سے a b کے بعد b c نکال لیں آپ b c b اور c گا تو اس کو ہم لکھیں گے o c minus ہوگی vector form میں اگر لکھنا ہے تو تو یہ آ جائے گا one minus two اور minus two minus one تو یہ آ جائے گا جی minus one minus three اور اسی طرح سے a c آپ find کر لیں a c کیسے find کریں گے جی o c minus o a تو o c میرے پاس کیا ہے جی one one ہے اور یہ minus ہے تو یہ one plus one two ہو جائے گا یہ آ جائے گا جی اس طرح سے one plus one اور minus two minus zero تو یہ ہو جائے گا جی two minus two ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو آپ a b لکھیں تو یہ آئے گا اگر b c لکھا ہوں گا تو اس کی direction change ہو جائے گی تو وہ minus three minus one ہو جائے گا لیکن جب ہم اس کے magnitude نکالیں گے تو answer same آ جائے گا تو ہمیں a b کی جب ہم magnitude نکالیں گے تو یہ کیا آئے گا three کا square آ جائے گا plus one کا square آ جائے گا تو یہ کتنا آ جائے گا ten آ جائے گا اور اسی طرح سے b c کی جب magnitude نکالیں گے تو کیا آئے گا اس کا so minus one کا square plus three کا minus three کا square تو یہ بھی ten آ گیا ہے اور last پہ میرے پاس a c کا آ جائے گا a c کا کیا آئے گا یہ two کا square اور minus two کا square تو یہ کتنا آ جائے گا four plus four eight ہو جائے گا تو eight under root آ جائے گا یہ میرے پاس یہاں پہ اس کا کچھ صورتحال آ جائے گی اچھا جی یہاں سے اگر میں ان کو a b ہے تو اگر میں b a لکھوں گا اگر میں فرض کریں میں اس کو b a لکھتا ہوں تو b a میں کیا ہوگا اس کی direction change ہو جائے گی minus three minus one ہو جائے گی اسی طرح سے اگر b c ہے تو میں c b لکھوں گا اور یہ ہو جائے گا one اور three اور اسی طرح سے a c کو میں اگر c a لکھتا ہوں تو یہ ہو جائے گا minus two two اب ہم نے کیا کرنا ہے angle نکالنا اب یہ یہاں پہ a a کا angle نکالنا یہاں پہ یہ دیکھیں اے کا angle تو a کے adjacent side کونسی ہے ایک a b ہے ایک a c ہے a b اور a c سو angle a کے اوپر جب میں نکالوں گا angle کس کے اوپر a پہ angle a پہ تو یہ آئے گا cause theta اور cause theta is equal to یہ آئے گا a b کیونکہ یہ side آ رہی dot a c upon میں آ جائے گا a b کا magnitude اور a c کا magnitude یہ آ جائے گا اچھا یہاں پہ ہمارے پاس کچھ یہ اس کی condition آ جائے گا اچھا اب یہاں پہ theta is equal to cause inverse آ جائے گا اب a b کا answer کیا ہے میرے پاس a اور b a b میں دیکھیں یہ میرے پاس three اور one آیا ہے three اور one three اور one اور a c کا answer میرے پاس کیا آیا ہے وہ آیا ہے two two minus two یہ دیکھیں یہ two minus two آیا ہے اور a b کی magnitude کتنی ہے یہ جی ten اور a c کی magnitude کتنی ہے یہ eight اچھا تو یہ cause inverse یہ آئی ہے یہ j ہے تو اس کو میں اس سے multiply کروں گا تو یہ six آ جائے گا اور جب اس کو اس سے multiply کروں گا تو یہ minus two آ جائے گا اور یہ آ جائے گا جی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 80 under root تو یہ آ جائے گا cause inverse four upon 80 under root دیکھا جی 63 point forty four ڈگری کہ یہ یہ result آ جائے گا آپ کا پہلا angle a کا angle a کا answer یہ آپ کے پاس آ جائے گا اب similarly ہمیں angle b کا نکالنا ہے angle b کے لئے دیکھیں یہاں پہ اگر میں angle b کے لئے چیک کروں تو یہ angle b ہے اور اس کی adjacent side یہ آ رہی ہے اور یہ آ رہی ہے b اور c اور a b اور a تو یہ میری sides آ رہی ہیں تو اب یہاں پہ میں اس کو angle at میں یہاں پہ نکالتا ہوں میں یہاں پہ نکالتا ہوں b پہ cos theta is equal to تو b پہ angle جو آئے گا b c b c آئے گا اور b a آئے گا b a آئے گا upon میں کیا آئے گا b c magnitude اور b a magnitude یہاں پہ اگرین دیکھیں نرا triangle angle کے اندر یہ b angle ہے تو اس کی adjacent side ایک یہ آ رہی ہے اور ایک side یہ آ رہی ہے اب یہاں پہ دیکھیں اندر ہے اس کی value اگر میں put کروں b c کی value b c کی value یہ آئی تھی اور b a کی value یہ میرے پاس آئی minus 3 minus 1 تو یہ دونے put کر دیتے ہیں ہم اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں cos theta is equal to b c کی value کیا آئی تھی minus 1 minus 3 اور b a کی value کیا آئی ہے وہ آئی ہے minus 3 minus 1 upon ان کا magnitude b c کا magnitude یہ 10 آئی ہے b a کا magnitude یا a b کا magnitude وہ بھی 10 آئی ہے یہ آگے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کیا result آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں اس کو درست اب دیکھیں اس کو ہم جب evaluate کریں گے تو یہاں پہ evaluate کر رہتے ہیں theta is equal to cos inverse اب اس کو i کو i کے ساتھ so minus 1 so minus 1 کو minus 3 سے کریں گے تو 3 آ جائے گا اور minus 3 کو minus 1 سے کریں گے تو plus 3 آ جائے گا اور upon میں یہ 100 تو 10 ہی آ جائے گا کیونکہ scale ہے تو یہ میرے پاس آگیا cos inverse 9 upon 10 آگیا theta تو جب اس کو آپ evaluate کریں گے تو یہ میرے پاس result آ جائے گا 53 53 یہ میرے پاس آ جائے گا یہ میرے پاس آنسر آ جائے گا جی اس کا اب دیکھیں یہاں پہ اب تیسرا angle رہ گیا یہاں پہ اب نکالنے کا وہ کیا ہے نکالتے ہیں angle c پہ angle c پہ اب c پہ دیکھیں اس angle پہ adjacent side کیا ہے c b اور c a تو آپ نکالیں جی اس کی c b c a cos theta is equal to c b dot c a اور upon میں کیا آئے گا c b magnitude اور c a magnitude یہ آ دے گا آپ کے پاس اب c b اور c a دیکھیں درہ c b کیا آ رہا ہے c b آپ دیکھیں تو 1 3 آ رہا ہے cos theta is equal to 1 3 اور c a دیکھیں تو minus 2 2 آ رہا ہے minus 2 اور 2 آ رہا ہے اور ان کی magnitude c b کی magnitude کتنی آئی تھی c b کی magnitude یا b c کی magnitude سیم ہی یا دس ہے اور c a کی magnitude 8 تو i کو i کے ساتھ کریں گی جیسے multiply so minus 2 آ جائے گا اور plus 6 آ جائے گا اور یہ upon 80 آ جائے گا تو یہ 4 upon 80 آ جائے گا cos theta تو theta میرے پاس کیا آ جائے گا cos inverse 4 upon 80 دگری تو اس کو آپ جب evaluate کریں گے تو یہ آ جائے گا 63.43 وہی آنسر آئے گا جو start والا تھا 0.43 degree not radian 63.43 degree not radian یہ یاد کیا رکیو ڈیو